اسلام علیکم اس کے اوپر ہم ڈسکس کر لیں کہ یہ ہوتا کیا ہے اس کی کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے تو بریڈ پینس بسیکلی کنسیڈ پینس چھپا ہوا ہوتا ہے اس کی دو تین وجوہات ہیں جو کہ کومنلی پیڈیارٹک ایج میں بچوں کی ایج میں ہوتی ہیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اگر پہلے خطنہ ہو چکا ہوا ہے یا ایکسیسیف سکن اس نے چھوڑ دی ہے تو جو پینس ہے اس کی کیپ ہے یا شیفٹ ہے وہ چھپ جاتی ہے دوسری وجہ ہوتی ہے کہ جو چبی بچے ہوتے ہیں تھوڑے سے ہلتی بچے ہوتے ہیں ان کی پیوبک فیٹ ہوتی ہے جو پینس ہے اس کے ارد گرد کی چربی زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس چربی کے اندر پینس چھپا ہوتا ہے حالانکہ اس کی سائز نورمل ہوتا ہے اس کی لیندھ نورمل ہوتی ہے لیکن وہ سامنے نہیں آتا اور تیسری جو چیز ہے وہ یہ اس کے لگمنٹ ہوتے ہیں بیس آف پینس کے اوپر شیفٹ پہ جو کہ اس کو کھینچ لیتے ہیں اور پینس اندر چھپ جاتا ہے پیوبک فیٹ میں تو ان سارے چیزوں کو دیکھتے ہیں اسیس کرتے ہیں ہم لوگ اور اس کے بعد اس کی فردر ٹریٹمنٹ اپورڈنگلی ایڈوائز کرتے ہیں یویلی اگر بچہ انسرکمسائز ہے اور جو پینائل سکن ہے وہ بہت کم ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈیلے کر دیں اس کی سرجری کو اس کی سرکمسائز کو ڈیلے کر دیں اور جب بچہ دو سال کا یا دھائی سال کا ہو جائے تو ایک ہی وقت میں اندر سیڈیشن اس کی بریڈ پینس کو بھی اور سرکمسائز کو دونوں کو ایک ہی سرجری میں ہم کور کر لیں اور اگر آلڈی سرکمسائز ہو چکا ہے اور اس کے بعد بھی پینس جو ہے وہ چھپا رہتا ہے بریڈ رہتا ہے تو موسٹ آفی ٹائمز ویڈاوٹ اینی سرجری کل انٹرونشن یہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اپنا فیٹ کو لوس کرتا ہے فیزیکل ایکٹیوٹیز میں آتا ہے اور ایون تھوڑا اور مزید اپی بٹل لے جاتی ہے اور انڈر ہارمونل ایفیکٹ جو پینائل گروتھ ہے وہ ہوتی ہے تو یہ خود بخود ہی یہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے ہمیں اسیس یہ کرنا ہوتا ہے کہ پینائل شیفٹ کی لیندھ ایڈیویٹ ہے قاڑی ٹو ایج اور اس کے علاوہ اگر آلڈی سرکمسین ہوا ہوا ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں اور کنزرویٹیوی مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اگر بچے میں سائیکلوجیکل ایفیکٹس یا پیرنٹس بہت زیادہ کنسن ہوں تو پھر سرجیکلی بھی بریڈ پینس کو فکس کر دیا جاتا ہے تو یہ بیسک بیسک چیزیں ہیں بریڈ پینس کوئی خطرناک چیز نہیں ہے اس میں اگر تو بچے کی پینائل شیفٹ کی لیندھ ٹھیک ہے ایڈیویٹ ہے ہم اس کو میر کرتے ہیں ایکورڈنگ ٹو ایج نارمل ریج میں آ رہی ہے تو ملکل بھی بریشانی کی بات نہیں اس میں کوئی بھی اس کی سیکشول قوالیٹی آف لائف بچے کی فرٹیلیٹی کسی قسم کی کوئی بھی چیز کمپرمائز ہونے کے چانسز نہیں ہوتے تو اس میں بلکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے بچے میں بریڈ پینس ہے تو اس کو آپ پیڈیٹک سرجنس ایک دفعہ ضرور ایسس کروائیں اور اکورڈنگلی وہ پھر آپ کو گائیٹ کرے گا کہ اس کو ہم آپ کنزرویٹیو رکھیں گے یا اس کی سرجری ضروری ہے موسیقی